وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَوْا تو جو چاہو کھاؤ جتنا چاہو یعنی حلال میں سے لیکن ایک شرط کے ساتھ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدَا دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد آلموسٹ پندرہ سو سال کے بعد ملک شام دوبارہ عطا کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل ابراہیم الاسلام کی اولاد تھے کیونکہ حضرت یوسف الاسلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں تو پندرہ سو سال بعد مصر میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی نیشنل مومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ محکوم ہو گئے پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا منجی بنا کر نجات دہندہ بنا کر مہدی بنا کر ہادی بنا کر بھیجا اور انہوں نے پندرہ سو سال کے بعد ان کو فیرون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی لیکن وہی ہوا کہ سرائے سینہ میں جب پہنچے تو وہ صورت المائدہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے لیے تو آنے واحد میں شہر خالی کروا سکتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں جہاد کروگے ایفرٹ پٹ کروگے تو تین مندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف دو لوگ کھڑے ہوئے ایک ان کے صحابی تھے جوشوہ جوشہ ابن نون اور ایک ان کا اپنا بھائی جو پیغمبر تھے حرون علیہ السلام اور تیسے موسیٰ علیہ السلام خود باقی سب نے کہا کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے شہر خالی کرواو پھر ہم خالی شہر میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بدعا کی اور اس بدعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس سال تک بنی اسرائیل سہرہ سینہ میں بھٹکتے رہے صورت المائدہ میں اس کا ذکر آئے گا ان کو راستہ نہیں ملا حالانکہ وہ ایک مہینے سے زیادہ مسافت نہیں تھی شام پہنچنے کے لیے لیکن جب اللہ تعالی نے رستہ گھوم کر دیا چالیس سال تک وہ راستہ ہی ڈونڈتے رہے انہی چالیس سالوں میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے پہلے حرون علیہ السلام فوت ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے صحابی جوشویہ ابن نون کو اللہ تعالی نے پیغمبر بنا دیا تو انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفے کے طور پر چھوڑا پیغمبر بھی پلاس ان کا سکسیسر بھی اور اس پورے وقت میں چالیس سال گزر گئے ان چالیس سالوں کے اندر جو نئی پود وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی انہوں نے ریگستان کا ٹف محول بھی دیکھا وہ تھا اپنے بزرگوں کی کارستانیاں بھی ان کو پتا تھی کہ یہ جو ہم مصیبت کاٹ رہے ہیں اپنے بابوں کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں جس طرح آپ لوگ سارے کاٹ رہے ہیں تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور انہوں نے کہا کتاب میں تو حکم تھا پیغمبر کی پیروی کا ہمارے بابوں نے وقت کے پیغمبر کی مجودگی میں نافرمانی کی اور مصیبت ہم کاٹ رہے ہیں تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی جوشو ابن نون سے کہ ساڑھے بزرگ تھے سارے انجی سن ہم تیار ہیں جہاد کے لیے آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ نئی پود ینگ جنریشن یہ حضرت جوشو ابن نون کے ساتھ ملی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی جیری کو سٹی آٹ بھی موجود ہے شام کے اندر یورشلم سے پہلے اریحہ نام تھا اس وقت اردو میں اس کو عربی میں اریحہ کہتے ہیں وہ شہر فتح کیا تو اس وقت پھر وقت کے پیغمبر کو یہ وحی کی گئی کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پندرہ سو سال کے بعد عالموس دوبارہ اپنا عبائی وطن اطا کیا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلوں کی فارم میں شہر ہوتے تھے ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا تو سب لوگ سجدہ کرو اور حتہ تن حتہ تن کہتے جانا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں ہماری کیا ہمارے بزرگوں کی غلطیاں ان بچاروں نے تو پھر بھی ایفٹ پوٹ کی تھی یا اللہ سانوں بھی بخش دے ساڑھے بزرگوں بھی بخش دے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے تو یہ بڑے جگتباز لوگ تھے الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے مزاک کیا کرتے تھے تو انہوں نے ہنتہ تن ہنتہ تن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے جنتی خوراکیں کھا رہے تھے کہتے ہیں ہم یہ ٹیسٹ بار چکے ہمارا وہ آگے آ جائے گا کہ ہمیں کوئی پیاز مل جائے گندم مل جائے ککڑی مل جائے یہ اس طرح کی زمین کی سبزی ہم نے ترکارییں کھانی ہیں تنگ آگئے ہم یہ کھا کھا کے یہ کڑائی گوشت نہیں ہم کھانا ہمیں کوئی دال دیں کوئی سبزی دیں تو ہنتہ تن کہنا شروع کر دیا اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا وَدْخُلُ الْبَابَ السُجَّدَ دیکھنا دروازے سے داقل ہوتے وقت سجدہ کرنا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ اور حِطَّةٌ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے خطایاکم تمہاری غلطیوں کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کو احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں موسیقی